اس دنیا پر ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا ایک متعینہ مدت گزار کے ہم نے یہاں سے ایک اور جہان کی طرف منتقل ہونا ہے پہلے برزخ کی کائنات ہے اس کے بعد پھر قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ایک دن قائم ہوگا جو پچاس ہزار سال پر مشتمل ہوگا آج زمین میں قوت جازبہ ہے گرمی کو جذب کرتی ہے لیکن قیامت کے دن وہ قوت اس سے چھین لی جائے گی اور زمین تانبی کی ہوگی سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا اب بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نے بیان فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنا اٹھائے جائیں گے تو عرض کی حضور پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی تو حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہے مطلب کیا کسی کو ہوش رہا ہوگا تو شرم آئے گی ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے اور وہ دن پچاس ہزار سال پر مشتمل ہوگا ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا کوئی گھٹنوں تک کوئی ٹکنوں تک کوئی کمر تک کوئی کندوں تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک کترہ اہد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پگل جائے اور اتنا بدبودار ابن رجب حملی نے لکھا ہے اس کا ایک کترہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتنی بدبود پھیل جائے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا بدکاروں کے لیے نافرمانوں کے لیے کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے منافقوں کے لیے لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کیا ہوگا قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے اللہ تعالی جللہ شانہو ان کو اپنے ارش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا حدیث میں سات اشخاص کا تذکرہ بھی آتا ہے اور تین اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے جن سات اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا سبعتن یزلہم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہو امامن آدلن وشابن نشہ فی عبادت اللہ ورجلن قلبہو مولکن بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتام علیہ و تفرکہ الی ورجلن دعاتہو عمرتن ذات منصبن وجمالن فقال انی خاف اللہ ورجلن تصدق بصدقتن فأخفاہا حتی لا تعلما شمالہو ما تنفق یمینو ورجلن ذکر اللہ خالیا ففادت ایناہو اوکما کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے ارش کا تھنڈا سایہ بخشے گا ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری عبادت میں بس روئی تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پانچمہ وہ شخص جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرج کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی اور چھٹا وہ شخص کہ جو دو لوگ اللہ کے لئے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لئے آپس میں جدا ہوتی ہیں اور ساتمہ شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے نکلے تو یہ سات اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے اور انہیں حوز کوسر کا جام دیا جائے گا اور جسے حوز کوسر کا جام عطا کر دیا جائے گا پچاس ہزار سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گا تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے قیامت بہرحال قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے اِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ذِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا یَوْمَا اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَا رَحَا جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ دادے عیش دیتا رہا ہے گناہ کرتا رہا ہے دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھکتا رہا ہے لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گوا بن جائے گی اور جو جو کہا ہر شئے سامنے آ جائے گی اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعت المبارک کا ہوگا اور آشورے کا دن ہوگا دس محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا جو اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا پھر خوف بڑھتے جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شئے اڑنے لگے گے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے جب سور پھونکا جائے گا قیامت واقعہ ہوگی تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوا اندھیر کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کیٹو یہ مونٹ ایورس یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصف پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے صرف دھوپ میں دیکھتے ہو تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے وہ اتنا زوردار جھٹکہ ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکہ زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے جب وہ جھٹکہ آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اسْقَالَهَا زمین سارے بوجھ اگل دے گی حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینی اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے تو ان کے مطالبے پہ فوراں قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی اللہ تعالی جللہ شانہو نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لوگے اور سورہ الواقعہ میں اشارت فرمائے اِذَا وَقْعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا قَازِبَا جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا کسی دھرم میں کسی مذہب میں کسی عقیدے میں کسی فرقے میں کسی گروہ میں کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے موت ہے ہنگامہ آرہ کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے رویہ انداز درز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی خواہ رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیزد بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے زندگی سے لطف اٹھا لے دوبارہ زندگی نہیں ہے اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں لیکن آج اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا اس لئے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا تو ارشاد فرما ہے جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے آمال سے توبہ کرنے آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن قربے قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ تلو ہو جائے گا جو ہی غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ تلو ہو کے اثر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا تو یہ قیامت سے چالیس سال پہلے ہوگا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہو آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے ایک سال پہلے بھی توبہ کر لیں ایک مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لیں ایک گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آگیا وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے موسیقی موسیقی